نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضراتِ گرامی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دنیا جانتی ہے کہ چاند پر تھوکا ہوا موہ پر آتا ہے چاند پر تھوکنے والا چاند کو گندہ نہیں کر سکتا چاند کو ناپاک نہیں کر سکتا چاند کو عیبدار نہیں بنا سکتا ہاں اپنے آپ کو گندہ کرے گا چاند پر تھوکنے والا اپنے دامن کو داغدار کرے گا اور اپنے موہ کو ناپاک کرے گا یہی حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنے والوں کا یہ اتنے بدنصیب ہیں جو الٹے سیدھے اعتراض میں اپنی زندگی کا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں ان کو اعتراض ہے کہ صدیقہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نو سال کے عمر میں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے کیسے شادی کی یہ حسد کی آگ میں جلنے والے اور یہ اپنے دلوں میں روگ رکھنے والے آج تک کوئی ڈھنگ کا اعتراض نہیں کر سکے نہ اسلام پر کوئی اعتراض کر سکے نہ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کر سکے نہ نبی کی ساتھ پر کر سکے اور یاد رکھئے صبح قیامت تک یہ کوئی ڈھنگ کا باوزن اعتراض کر بھی نہیں سکتے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پر جو اعتراض کر رہے ہیں یہ بلکل بیجان اور پھس پھسا اعتراض ہے اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے جب دم نہیں ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یہ اعتراض کیسے کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اعتراض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سہمے ہوئے ہیں خوف زدہ ہیں درے ہوئے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دن بدن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات سے متحصر ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کیسے کیا جائے اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے کہ الٹے سیدھے اعتراض شروع کر دو اور اسلام کی جان ہے محمد عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کو بدنام کرو تاکہ لوگ اسلام سے متعصر نہ ہو اور اسلام سے دور رہے ہیں لیکن نبی کا کردار اتنا اجلا ہے نبی کی صیرت اتنی پیاری ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے وہ نبی کی ذات کو جب دیکھتا ہے نبی کی صیرت کو جب پڑھتا ہے نبی کے کردار کا مطالع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کئی کئی دن چونہ نہیں جلتا تھا کیا یہ عائش و عشرت چاہنے والے کا کام ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہار سونے کا بنا دیا جائے اور آپ کے ساتھ رہے مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا آپ کی پسند کیا تھی الفقر فخری یہ نبی کا ارشاد ہے کہ فقیری میرے لیے باعی سے فقر ہے آپ دنیا میں لذت بٹورنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کی تشریف آوری اعلی مقاصد کے لیے ہوئی تھی اور اعلی مقاصد میں یہ بات تھی کہ آپ دنیا کی لذتوں سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف مور دیں اور دنیا کی راحتوں سے لوگوں کو ہٹا کر آخرت کی راحتوں کی طرف متوجہ کریں آپ نے دنیا کی بے رغبتی کا سبق پڑھایا دنیا کی لذتوں سے لوگوں کو دور رہنے کی کوشش کی اور خود بھی آپ کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے زندگی کا ایک ایک ورق شہادت دیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فقر فاقہ کی زندگی گزاری ہے اور دنیا میں ایسی زندگی گزاری ہے جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے بلکہ اس سے بھی اعلی زندگی ایسی زندگی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی اسی لئے آپ کی ذات کو اسوہ بنایا گیا آئیڈیل بنایا گیا لائق تقلید بنایا گیا واجب الاطاعت بتایا گیا اس اعتراض میں اگر کوئی جان ہوتی تو آج سے چودہ سو سال پہلے سب سے شروع میں کفار مکہ اس پر اعتراض کرتے کیونکہ وہ نبی کے خون کے پیاسے تھے اسلام کے پڑھتے ہوئے قدم کو روکنا چاہتے تھے وہ ہر ایسی کمزوری کی تاک میں تھے تلاش میں تھے جسے وہ اچھال سکیں اور اسلام کو اور پیغمبر عالم کو بدنام کر سکیں اگر اس میں اعتراض کی کوئی بات ہوتی تو وہ پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتے پوری دنیا میں شور مچا دیتے لیکن تاریخ پڑھئے اتحاس کا مطالعہ کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مثال بھی تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ انہوں نے اس مسئلے کو لے کر اعتراض کیا کیونکہ نو سال کے عمر میں شادی کرنا ان کے نزدیک ایک عام سی بات تھی یہی وجہ ہے کہ مخالفین نے آپ کو جادوگر تو کہا ساحر تو کہا کاہن تو کہا لیکن کرکٹر کو داغدار نہیں کر سکیں مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے وہ بھی تکلیف پہنچانے کی تاک میں رہتے تھے اگر یہ شادی قابل اعتراض ہوتی تو وہ ضرور شور مچاتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے عمر میں شادی کرنا اس معاشرے کے اندر معیوب نہیں تھا قابل ملامت نہیں تھا قابل اعتراض نہیں تھا اس سلسلے میں تیسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس شادی پر والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو بھی خوش تھے اور صدیقہ آئیشہ کی امی جان حضرت ام رومان یہ بھی خوش تھی خود صدیقہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی ناگواری ظاہر نہیں کی بلکہ وہ اس نکاح کو اس شادی کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی خوش قسمتی تصور کرتی تھی مبارک خیال فرماتی تھی اور نبی کو دل و جان سے چاہنے والی خاتون تھی بلکہ جب نبی نے بیویوں کو اختیار دیا کہ جو بیوی مجھ سے الگ رہنا چاہتی ہے اسے اختیار ہے وہ الگ رہ سکتی ہے کہیں اور جا سکتی ہے صاف صاف لفظوں میں یہ بات بتائی گئی تو اس موقع پر بھی حضرت امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی ہی کو اختیار کیا کیونکہ ان کے شوہر جو تھے دنیا کے عظیم تریر انسان امام الانبیاء والمرسلین اور خلاصہ کائنات تھے سوچنے والی بات ہے کہ جب صاحب معاملہ کو اعتراض نہیں ہے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہے اببہ کو اعتراض نہیں ہے امی کو اعتراض نہیں ہے تو پھر دوسرے کے پیٹ میں درد کیوں ہو چوتھی بات بھی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو ہوتی تھیں وہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دینی مسلحت کے تحت اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی دوسری جو ازواج متحرات ہیں ان کے حال پر آپ غور کریں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جائے گی صدیقہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بیویاں آپ کے عقد میں تھیں وہ سب کی سب بیوہ تھی کوئی بھی خاتون کماری نہیں تھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہوتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کی پہلی بیوی ہے یہ خود بیوہ تھی اور دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی ان کے پہلے شوہر کا نام ابو حالہ تمینی تھا ان سے دو بیٹے ہوئے تھے ان کی وفات کے بعد عطیق بن عابد مخزومی سے انہوں نے شادی کی ان سے ایک بیٹی ہوئی بعد میں ان کی بھی وفات ہو گئی تو تیسرے نمبر پر نبی اکرم رحمت عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھرپول جوانی کا وقت ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چالیس سال کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی تھی کتنے سال بھائی؟ پندرہ سال بڑی تھی اگر عیش و عشرت کی غرص سے نبی کی شادیاں ہوتی تو پھر نبی اپنے سے پندرہ سال بڑی اور بیوہ خاتون سے کبھی شادی نہیں کرتے آپ نے کیوں شادی کیا؟ اسی پر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی رحمت کی جو شادیاں ہوتی تھی وہ اللہ کے اشارے سے اللہ کی مرضی سے اور دینی مسلحت کے تحت ہوا کرتی تھی پھر اس نکتے پر بھی غور کریں کہ نبی نے پورے پچیس سال ایک بیوہ کے ساتھ زندگی کیوں گزاری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پوری جوانی کے ایام آپ نے بتائے جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نبی نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی جوانی کا سارا وقت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی بتایا آج تو کوئی نوجوان لڑکا ہو وہ بیوہ عورت سے شادی کرنا پسند بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ مادی آنکھوں سے اور خواہشات کے پیمانے سے لڑکی دیکھتا ہے اور لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسی شادیوں سے جدہ گانا تھا اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کے قدم اٹھتے تھے اب رہا یہ سوال کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نو سال کی عمر میں آپ نے شادی کیوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ نبی کی جو فیملی لائف اور گھرے لو زندگی ہے وہ امت تک پہنچ سکے اور اس کے لئے آپ کے گھر میں ایک ایسی خاتون کا ہونا ضروری تھا جو باہر کے ماحول سے الگ ہو اور بیرونی اثرات سے پاک ہو اور خالص نبی کے ماحول میں رہ کر نبی کے گھر میں رہ کر نبی کے ماحول کو سیکھیں نبی کے دین کو سیکھیں اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تنانچے بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ اس مقصد میں پوری طرح آپ کو کامیابی ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کا بڑا حصہ جو امت کی آنکھوں سے اوجھل تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امت کے سامنے آ گیا ترانچے ترمیری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کو کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جسے عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ہو ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا ہو اور انہوں نے جواب دے کر ہمیں مطمئن نہ کیا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو مقصد تھا نکاح کا شادی تھا وہ الحمدللہ بہت خوبی کے ساتھ کمال کے ساتھ پورا ہوا عائشہ بڑی فقیحہ تھی محجسہ تھی عالمہ تھی بڑے بڑے صحابہ آ کر آپ سے مسئلہ معلوم کرتے تھے شروع سے جو نبی کا محول ان کو ملا ہے نبی سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے نبی سے دین سیکھا ہے نبی سے حدیثہ سیکھی ہیں یہ سب امت کو پہنچایا ہے امام زہبی کے مطابق دو ہزار دو سو دس حدیثیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں ہمیں اور آپ کو تو دو چار حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں اور یہاں دو ہزار دو سو دس حدیثیں انہوں نے یاد کر لیں اور امت کے سامنے پیش کی اگر کسی ایسی عورت سے شادی ہوتی اس مقصد کے لیے جو بیرونی اثرات سے متاثر ہو جس کا اچھا خاصا وقت دوسری جگہ دوسرے ماحول میں گزرا ہو تو وہ بات نہیں پیدا ہو پاتی جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع ہی سے نبی کے گھر میں آ جانے سے پیدا ہوئی آپ جانتے ہیں آپ معاشرے میں رہتے ہیں سماج میں رہتے ہیں کتنی عورتیں ایسی آتی ہیں جو باہر کے اثرات سے متاثر ہوئی رہتی ہیں گھر میں آتی ہیں یہاں کے ماحول میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کرو لیکن وہ ڈھال نہیں پاتی اپنے گھر کے مزاج کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کرو تو بڑا مشکل مرحلہ پیش آتا ہے چھٹھی بات یہ ہے کہ آج کی موجودہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ الگ الگ ملکوں میں بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہوتی ہیں اگر کسی ملک میں پندرہ سال میں لڑکی بالغ ہو رہی ہے بڑی ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ملک میں بالغ ہونے کی عمر بھی یہی پندرہ سال ہو بلکہ وہ بارہ سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے دس سال میں بھی نو سال میں بھی بالغ ہو سکتی ہے ایک تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ ملکوں میں بالغ ہونے کی عمریں الگ الگ ہیں اور سائنس کا یہ دوسرا ماننا بھی ہے کہ نو سال سے پندرہ سال کی عمر کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے اس لیے آپ اس نکاح کو کسی بھی انگل سے دیکھیں یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے